جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ستکار جو گروہ پیارے گروہ سوارے گروہ محجنوں آپ سارے آنوں شکھ مشنے کالے گروہ چل رہی اس گرمت کلاس پر جی آیا واہی گروہ جی دیا پار کے پنال کچھ سماغ گروہ دیاں اللہ کتھا کہانیاں کرندہ ملتا ہے جیوندہ سماغ سفل ہے جس سمیں بے چسی کرتار دے گنا نگا کے اپنے حردے بھی تھان دے ہاں جی ساڑے جیوندی چال ساتھ گردے حکمہ مطابق بندی ہے اور ساتھ گردے حکمہ مطابق برکے ہی ساتھ گردہ کساڑی پہنچ بندی ہے ساتھ گردے حکمہ مطابق بندی ہے جس دی پاڑی وائز بیچار اسی پشلیاں کلاسہ وچ کر چکے ہیں پیشلے ہفتے اسی انہا پاڑی گا دی سمری پاو ملوما پا پاڑی گا دا وہ آپ جی دینال سانجا کرندہ جدن کیتا ہے دس پاڑی گا تک دو کلاسہ وچ اسی وچار کر چکے ہیں اگلی پاڑی جتھے سادی جندگی ساری نکل جانتی ہے ایک اٹھام توں جے دیکھنا چلے نہ ہی تیرہ نہ بس ایری سے اتنوں آج بھی دینال رام ہو رہی ہے بھی کر رہے ہیں بیٹا پیرتن سنگھ جی نو کی انان صاحب جی جی سپاو مبانی دی جو سمری ہے انہا پاڑی گا گیا گیا پاڑی تورا مکرم جی بیٹا پیرتن سنگھ جی واہی جی کا خادثہ واہی جی کی پتہ ہے بیٹا پاڑی تورا مکرم جی ایک اوہمکار ستنا کرتا پرک نیر پاہو نیر ویر اکال موگت پجونی سیپ ہم گر پرسا واہی گر جی کا خالسہ واہی گر جی کی پتہ گرو پیاریو جویں کہ ویر جی نے دسیا ہے کہ آج اپنا گیارویں پاڑی دی وچار جو ہے وہ ارمب کرنی ہے اے من پیاریا تم صدا سچ سمال دے اے من پیاریا تم صدا سچ سمال دے اے کٹم تنجھے دیکھ دا ساتھ تیرے چلے نہ ہی تیس نال کیوں چت لائی ہے ایسا کم ملے نہ کیچے جت انت پچھ ہوتا ہی ہے ساتھ گرو کا یوپ دیش سن توں ہوئے تیرے نالے کہ نانک من پیارے توں صدا سچ سمال دے گرو پیارے جڑی اس تو پہلی پاڑی دی اپنا پچھلے ہفتے وچار کیتی سی آؤ او دے نال اکواری پھر تھوڑا جا جوڑکے اس پاڑی دے وچار کریے پچھلی پاڑی دے وچ ساتھ گرو جی نے گل شروع کی تیسی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پائے چترائیاں اسی عدوں ورت دے ہاں سڑا من چنچلتا دے وچ عدوں آندا ہے پاو چلاکیاں دے وچ اچھلدا ہے اپنے آپ نے کچھ سمجھ دا ہے کہ میں جو کر لیا کر لیا وہ ادھو آندا ہے جدھو انسان دا من مو دے نال گرسے ہوئے اندر گل کچھ اور ہوئے بار گل کچھ اور ہوئے اندر ہوتا اسی مایا دے نال اور چیزاں دے نال گرسے ہوئی ہے پر اپروں سی اپنے آپ نے بڑے تارمک ویکتی دے تار دے اتے در ساڑا چاندے ہوئی ہے اے ایک وستہ ساڑے سو کالڈ تارمک جڑے ساڑے ورگے لوگ ہیں کہ باروں بڑا اچھا جیوان اپنا دستے ہیں بڑا پویتر جیوان دستے ہیں پر اندر ہو کچھ نہیں ہوں جدھو کھڑکا کے دیکھئے تے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہنجی یہ اندر تے کچھ بھی نہیں سی ایک چھوٹی جی ساکھی آپ جی دے نال سانجی کراں گروہ ہرگو بین پاتشاہ دے سمیدی ستھار اچھنا جوان آپ سب نے پائی ستھرہ جی دے بارے تا جان دے ہی ہو گئے جنان ستگرو جی نے آپ پالے آسی تے بہت لڑ کر دے سن ایک واری ستگرو جی دے دربار دے وچ کوئی جوگی آگے سادو آگے جنان دے نال بہت سارے چیلے سن آئے تے جمیں کہ اے ہو جے محول دے وچ اندر چیلے اس تد دے پل بن کے کہہ رہے سن کہ انہوں نے مند دے اوٹھے پورا کابو پایا ہویا ہے ہم ہے دا یا انہوں نے اندر جو کرود ہے اوٹھے پورا کابو ہے ستگرو جی سنی جا رہا ہے سان جانی جان ستگرو انہوں نے یہ گلان سن رہے سان تے انہوں نے چلنا دے وچ پائی ستھرہ جی بیٹھے سان کہ انہوں نے انگل نال اشارہ جی کرنا شروع کر دیتا جی دے تو انہوں نے یہ پرتیت ہویا بھی شاید ساڑا مزاک اڑا رہے ہیں تو تھوڑی دیرے کانی چل دی رہی اکھیر تے آکے وہ جڑے سادو جی جنہوں نے کرو دھتے کابو پایا کلیم کر رہے سانوں نے کلو رہا نہیں گیا تے بڑا کس سا چڑ گیا تے ستھرہ جی دے پچھے پایا جانی جان ستگرو جاندے سن کی ہو رہا تے کہندے ستھرے آئے تو کی کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ کہندے جی یہ کہندے سانوں نے کرو دی اگنی بجا رہی ہوئی ہے تو میں دیکھ رہے اسی یہ سوا تا دسلی پہ ہی ہے پر سوا دے اندر کوئی چنگاری تا نہیں آئی گی انہیں چترائی دی عوستہ ہے جدو اسی کرو دھتے کابو نہیں پایا پر اپنے آپ نے کرو دھتے مکت درس آ رہے ہیں اس سے اتنا ہی کام کرو دھتے لوف مو ہنکار اس سارے جو وکار اصل بچ تھا ساڑے مایہ دے نال جڑے اندیاں نشانیاں وہ اسی دنیا دے سامنے بڑے بڑے کر کے دس دے ہاں اپنے آپ نے تیاگی تا آرمک بہت کچھ کرن والے دس دے ہاں پر اصل دے وچ اندر سڑا کی ہے وہ ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چترائی دی عوستہ دے نال ہی جڑا ہے وہ ہو جاندہ ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں کہ کہا نانک من چنچل چترائی کنے نا پایا ان کوئی پراپت نہیں کر سائے ساتھ گروہ جی اگے اس چیز دا وستار کر رہے ہیں کہ کیونکہ پہلے ساتھ گروہ جی نے گل کی تھی ساتھ گروہ جی کہن دے ہن کے مو مٹھا لگیا ہویا ہے مان دے نال پر جننے لائے ادھر تیان نے قربان کیتا تیسائے وٹوں جن مو مٹھا لائے ہونا تاہی چاہی دیا ساتھ کہ جننے اے مو مٹھا لائے اے جو ساری رچنا پروہ نے بنا کے ساتھ مدد دے واسطے سانو دھتی ہے تاکہ اسی اپنا جیون کو اس ٹانگ دے نال بتا سکیئے اس ٹانگ دے نال جی سکیئے کہ اسی پروہ پراپتی دے را دے ہوتے تور پئی ہے پر ایسا ہندہ نہیں ہے ساتھ گروہ جی کہہ رہے ہن کے ایسا نہیں ہندہ ہندہ ہے کہ اسی جنم کے ملے سنجیوگی ہنتے کونہ سا ہے اس سنجیوگی ملے ہن پکال پورک نے بید بنائی ہے کہ کٹھے ہوو ایک دجھے دی مدد کرو ایک دجھے نو سپورٹ کرو تاکہ جیون چنگا گزرے پربو دے نال جڑ کے گزرے پر ہونو یہ سپورٹ ساتھ گروہ جی کہندے ہن کے انہا ودیاں انہیں پکال پورک نے میر کر کے سانو جیون دکتا ہے انہیں چنگے ساتھی دکتے ہن کے سادہ مو پہ جاندہ ہونے دے نالے پول جاندہ بھی سی انہا نال گل کر کے اسی پراپت کی کرنا سی تے اسی او سندرتہ دیکھ کے پربو دے رچنا دی او دے وچی مگن ہو جاندے ہن ساتھ گروہ کہہ رہے ہن کے انہیں تیرے نال چلنا نہیں ہے ساتھ گروہ جی کہہ رہے ہن کے اے راستہ تھا اے سی گا کہ ساتھ گروہ دا اپدیش سن انہوں مندے وچی بسا تے او صدا تھیر سچے پربو صدا سچ انہوں سمال انہوں مندے وچ سنبال کے رکھ خودی یاد نو سنبال کے رکھ گروہ دا اپدیش تارن کر سن ہو ہے تیرے نالے انہوں اندر وچا کے رکھ ہر ویلے اپنے مندے اندر وچا سچیت رہے اس اپدیش دے مطابق اپنے جیون نو جی تے پھر جڑا ہے گا وہ پربو نو اپنے مندے وچ توں سمال سکتا ہے بس آ سکتا ہے پر اتھے ساڑے رستیج او چیز جنہوں اسی ورتنہ سی اپنی سپورٹ دے واسطے اپنے راہ نوہور سکھلا بنان لئی انہوں اسی اپنے اوکے بنان لئی ورتنیا او دے نال اسی جڑ گئے تے اس نال کیوں چت لائی ہے او دے نال چت لائی ہے تے نتیجہ کی ہویا کہ پھر وہ جڑا کام کرن آئے سی وہ بچے لائے گیا تے جڑا کام اسی کرن آئے ہوئی ہے وہ نہ کری ہے تے پھر انتنوں کی حالت اندھی ہے انت پچھو تائی ہے جدو اسی بھی اپنے انتلے سمیے تک پہنچاں گے جدو ساڑا سارا جیون ساڑیاں پکھاں دے سامنے ایک فلم وان کم جائے گا کہ میں کی کھٹیا کی گوایا میں کی کیتا کی میں اپنے جیون دے جو سما جو سادن جو پریم ساتھ گرو جی نے کر کے ساڑے دے نال اکال پرخ نے انہیں بخشش کر کے سانو انہیں سادن دتے انہا کچھ دتا انہا گیاں دتا گرو دے نال جوڑیا گرو دے دارتا کو لے بھی آیا پر اسی پھر بھی کچھ نہ کیتا تو پھر کی ہوئے گا انت پچھو تائی ہے تے ساتھ گرو جی کہن دے ان کے ہی پائی سچیت ہو ایسا کام مولے نہ کیچا ہے جت انت پچھو تائی ہے یہ جو کٹام بدے نال چٹ لا کے بہے گیا انہیں تے چٹ دا آرتا ساتھ گرو چٹ شبد بھرتیا ساتھ گرو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پرواز نو تیاغ کے جنگلہ دے وچ چلے جا تیاغی ہو جا برہمچاری ہو کے بیٹھ جا آشرم دے وچ جا کے بیٹھ جا جنگلہ دے وچ ڈیرے لا نہیں ایسا کچھ نہیں کیا ساتھ گرو سے گل صرف کیتی ہے کہ چٹ کیوں لائے پاو کہ تیرے چٹی چور کچھ باکی نہیں رہ گیا صرف اہی پروار ہی تیرے چٹی چوڑ کے بہ گیا اصلی چیتہ ایک ریپریزنٹیو پروار نویں کٹام بدی گال کر رہے ہیں جیڑا مو اسی پوری رچنا دے نال لیا ہویا یہ او دے ایک ریپریزنٹیو سب تو پربل مو جتے لگ دا ایک ایگزامپل لے کے ساتھ گرو سانو سمجھا رہے ہیں پر ایک اٹھامپ تک سیمت نہیں ہے اس تو پہلے جو ساتھ گرو جی نے گال سمجھا ہی ہے کہ رچنا بڑی پیاری بڑھائی ہے جدا مو بڑا مٹھا ہسی لالیا ہو دی ایک اگزامپل ساتھ گرو جی نے لئی ہے کہ پائی اے تیان کر کے تے اے نہ ہوئے کہ ہاں تو پچھو تائیہ والی عوستہ تک پہن جائیں تو پھر کیتا کی جائے تو کیتا تے یہی ساتھ گرو جی نے پہلی پنگتیچوی کیا ہے اکھیرلی پنگتیچوی سمجھا ہے کہ صدا سچ سمجھا ہے اوہ صدا تھیر رہن والے پربو صدا سچنو اپنے ہردے دیوچ بساکے رکھ یاد اوہ دی ہر ویلے اپنے اندر بساکے رکھے میرے من پیارے تو صدا سچنو اوہ سمجھا ہے اوہ یاد کر اوہ یاد نو دل دے ویچ صدا سچ سمجھا ہے اوہ سچنو سمجھا ہے مان دے ویچ تو صدگرو جی اے اپدیش دیتا ہے کہ یہ دینا چتنی لاؤنا فرز پورے کرنے ہن یہ دی پالنا کرنی ہے انہ دی مدد بھی کرنی ہے انہ تو مدد لینی بھی ہے انہ نو سپورٹ دینی ہے سپورٹ لینی ہے پروار دے ویچ رہنا ہے گریست مارک دا جیون جینا ہے پر چت نہیں لانا چت پربو نال لانا ہے بس اے انہی انہی گل ستگرو سنو بار بار سمجھا رہے ہیں پر اے سنو سمجھی نہیں آ رہے ہیں صدگرو کہنے دے ان سات تیرے چلے نا ہی ان تنو تا جا کے نبیڑا سنو اپنا اپنا دینا پینا ہے نا اتھے نبیڑے دے ٹائن تے کسی نے نہیں نال جانا تو پھر چت نہ لاؤ فرز پورے کر باقی سارا کچھ کر جو جو تری ہیں ڈیوٹی آنے وہ ضرور کر اس تو انہوں نہ چھٹ پر چت نہیں لاؤں پر پھر ہون اے ٹانگ کی بڑھتے آ جاؤں پہلے صدگرو جی نے گال شروع کیتی ہے چترائیاں تو کہ جدو بندہ اپنے اپنے بہتا سہانا بہتا چتر سمجھن جایا تے پھر او دو اپنے مندیں ٹانگو بڑھتا دے پر صدگرو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے گال نہیں بن چترائیاں نو چھٹ او سپربو نو اپنے ہردے ویچ وسا تو پھر وسائیے کتنا ایک پاسے مو بڑا مٹھا لگیا ہے پروار دا مو بڑا تگڑا ہے بڑا سٹرانگ ہے تا پھر تیتہ کی جاوے راہ کی ہے بندے کو رشتہ کی ہے کہ کس طریقے دے نال اسی یہ کرنا ہے وہی مو رکاوٹ جڑا ہے انہوں کس طرح اسی کانکر کرنا ہے کس طرح سر کر کے اگے چلنا ہے تے صدگرو جی سانوں ایک اگلی پاڑی دے ویچ تقنیق داس رہے ہیں اوہ تقنیق کی ہے کہ اگلی پاڑی صدگرو جی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مندی واسثہ اے بڑھنا جدھے چھ تیرے اندروں اے آواز نکلے گم گوچرا تیرا انت نہ پایا انتوں نہ پایا کن ہے تیرا آپنا آپ تو جان ہے جی جنت سب کھیل تیرا کیا کو آکھ وہ کھانے آکھیں تا وکھیں سب توں ہیں جن جگہ تو پایا کہہ نانک تو صدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا انہیں یوں مندی واسثہ صدگرو جی بناندی پریرنا کر رہے ہیں منو اتھے لے کے چلے اس واسثہ تک لے کے چلے جدھو تو اوہ سکال پورک دے دارتے گرودے دارتے ٹیپ ہمیں بلکل ٹیپ ہے اور زوئیاں کر اس سفر کی صدگرو جی سانو کرا رہے ہیں چترائیاں تو اور زوئیاں دا سفر کرا رہے ہیں چنچل تا چترائی جڑی ہمیں چو پیدا ہندی ہے اتھو شروع کر کے سانو کتھے لگے جائیں جتھے بندہ ٹیہ ہے کہ ڈگ پہندہ ہے کہ پائی میرے ہاتھ کچھ نہیں سب کچھ تیرے ہاتھ تھی ہے بخش لائیں اگم اگوچرا تیرا انت نہ پائے تو بڑا بے انت ہے ہے بھائی گروہ تو اگم ہے اگوچر ہے کوئی انسان میں تک ہی کوئی بھی تیرا انت نہیں پاسکتا کیونکہ تیرا انت کی ہے تو کون ہے تو کیسا ہے تیری ہستی کی ہے یہ کون سا ڈیچو جان سکتا ہے اپنا آپ تو جانا ہے تو ہی جاندہ ہے اور کوئی نہیں جاندہ سارے ہیں بنایا ہے بس ہی کمیں اپنے آپ تینوں پرابت کر سکتے ہیں سمجھے نہیں سکتے پرابت کیونکہ تیرا انت نہیں پاسکتے تو وہ گام ہے گوچر ہے تو میں کیونکہ تیرا انت پاسکتا ہے ایس من دی اوستہ تک پاہو نمرتا دی اپا پاہو تیاغن دی او دی شرن پی جان دی او سوستہ تک ساتھ گروہ جی کہہ رہے ہیں کہ چل ایہی اک رسطہ ہے پرابو دی پرابتی دا او دی دارتے ٹیپ ہے او دی پرابتی دا جڑا کے وشا بانی دا ہے امرد دا آساری اناند دا او اناند دی گل ساتھ گروہ جی کہہ رہے ہیں کہ جے اناند پرابت کرنا ہے تا اپنے اپا پاہو نو تیاغ او دی شرن دے وچ ٹیپ ہے او دی نلچت جوڑ اے وستہ تک لیا اپنے چتنو اگم گوچرہ تیرا انت نہ پایا منو او در ہی اپنے تیان نو چتنو جوڑ لیا ایس تو علاوہ اور کوئی راہ نہیں بس او دی شرن پہ جا انہوں کے اے پربو تم ہی سارے اندھی سنبھال کرن والا ہے ہر جیو دے اندر تم واس رہا ہے پالن والا ہے میں تیرا انت نہیں پاس سکتا تے اے واہ گروہ توں آپ ہی کرپا کر منو اے اناند دی دات بکش کہہ نانک تو سدہ اگم ہے تیرا انت نبھا ہے جیو دے اند دی سننو شبت سدگرو جی نے وردیا ہے اس پوری بانی دے ویج جیدہ رات دسیا ہے دے واق واق پک بھی نال سمجھایا اگلی پاڑی دے ویج سدگرو جی نے اوہی چیز جننو اتھے سدگرو جی اند دے نام دے نال سا نو پریرنا دے رہے ہیں کہ تو پراپت کرن دے جتنکار انہوں اے سنسار دے ویج جمیں کہ اپا پہلاں گال کیتی سی وکھو وکھرے ٹنگا دے نال وکھو وکھرے لوکانے اپاو اپنی سمجھ دے نال مت دے نال انہوں پراپت کرن لئی وکھ وکھ سمجھا انہوں نے جویں دیاں بڑیاں اسے ترہی انہوں نے کوشش کیتی ہے انہوں نے ایک ایسی گل ہے جڑی امرد دے نام نال دسی جاندی سدگرو کہہ رہے ہیں سور نار من جن امرد کھوج دے سو امرد گر تے پایا پایا امرد گر کرپا کینی سچا من وسایا جی جنت سب تدھ پائے ایک ویک پر سنے آیا لب لوب اہنکار چکا سدگرو پلا پایا کہہ نانک جسنو آپ تٹھا تن امرد گر تے پایا کیونکہ سنسار دے وچ بہت سارے لوگ امرد آبِ حیات یا جنو کہہ لئیے کہ امر ہونوالا او پانی او دی خوج دے وچ لگے رہے ہیں اسی طرح ہی اسی پارس دا نام بھی سندے ہاں امرد دا نام بھی سندے ہاں جڑیاں چیزان دی خوج دے وچ بہت دنیا لگی دے سدگرو کہندے ہن کے سور نار من جان اس سارے لگے لگے رہے لگے رہے امرد خوج دے پر ملدہ کیونکہ امرد دی پرابتی دا ستھان تے سندگرو جی کہندے ہن او دا راک او کیون پرابت کرنا ہے اس تک پہنچنا کیونکہ ہے سندگرو کہندے ہن سو امرد گھرتے پایا او اے جو امرد دی گل سندگرو جی نے کیتی ہے امرد کہا کہ سندگرو جی اندنو یہ دیڈ فائنڈ دے سمجھ لئے کہ امرد دے بارے ساڑھے مندے ویچ کی وچار آندہ ہے جو دسیا جاندہ ہے میتھالوجی دے ویچوی فیلسفی آندے ویچوی انہوں ایک قسم نال ستگرو جی دی ڈیفائن کر رہے ہیں امرد دا ارث تے صدہ صدہ یہ لیلے آ جاندہ ہے کہ پانی جنہوں پی کے موت دور ہو جائے بڑاپا دور ہو جائے عمر دا اثر انہوں بند ہو جائے وقت دا اثر انہوں بند ہو جائے اور ستگرو جی کہہ دے ہن کہ نہیں ہمیں ذرا سوچو امرد وہ پربو ملاب دی اوستہ ہی ہے تے پربو ملاب دی اوستہ دیا نشانیاں کی ہنو نانی سانو کچھ تھوڑے جی کسوٹیاں دے دیتیاں کہ جنہوں امرد دی پرابتی ہو جاندی ہے نا پایا امرد گر کرپا کی نہیں کہہ رہے ہن امرد ہے صرف گروہ دے کول تے جیدے تے گروہ نے کرپا کر کے امرد دی بخشش کر دیتی اوہ دے مندی کی یہ وسطہ ہو گئی سچا من وسطہ ہے انہیں اوہ موت تو ڈر جڑا سیاں بھی موت نہیں ہے جوانی نہیں جاندی ہے بڑاپا نہیں ہندہ ہے دنیاوی دکھ تکلیفہ اے ساریاں چیزاں آندیاں نہیں ہنے نندہ ڈر ختم ہو جاندہ ہے اپا ساریاں نے ماتمہ بودھ دی ساکھی سنی ہوئی ہے کہ انہیں دے مندے پہ کڑی کڑی ہیں چیزاں نووے کے اثر ہویا تھے اوہ کارتیاں کے اوہ پاہل ویچ طور پہ ہے کہ میں کس طریقے نال دکھاں دی نورتی دا سادن لپاں اے بھی دیکھا جائے تھے ہے تا امرد دی پاہلی سی نا جو میں سمجھا ہے جاندہ سی کہ اے امرد دے فائدے ہن پر ایتھے سادگرو جی کی کہہ رہے ہن سادگرو جی ایتھے ری ڈیفائن کر دے ہن سمجھا رہے ہن کہ یہ نشانیاں کی ہن سادگرو کہن دے ہن کہ لب لوب انکار چکا جے مندے وچو لب لوب انکار پا جڑے مندے وکار ہن اے دور ہو گئے تا پھر امرد پراپت ہویا نہیں تا نہیں ہویا جے کو بندہ امرد سو کالڈ امرد جڑا میتھولوجی دے ہی دسیاں ہندہ ہے وہ دے دو کوٹ پی کے تے ہنکار ہی چاہ گیا ہے تے سادگرو کہن دے ہن یہ تا نشانی نہیں ہے امرد دے پراپت ہو لب لوب انکار چکا دو جی نشانی سادگرو کہہ رہے ہن کہ سادگرو پلا پایا پایا کیونکہ امرد جس دی پراپتی گرو دے رہی ہونی ہے پھر اوہ سادگرو نال پلا پایا مٹھا لگن لگیا گرو مٹھا لگن لگیا چنگا لگن لگیا اوہ دی ہر گال چنگی لگن لگی ہو دا ہر اپدیش جدے اتیسی جیون نو ٹالنا اوہ ہی چنگا لگن لگیا اے امرد دے نشانی ہے اوہ جوانی بڑا پہ تے اوہ گرنا نہیں سادگرو داس رہی سب تو بڑی نشانی کی ہے سچا مانو سایا ماندے ویچ پربو واس گیا اوہ دی صرف سلا ماندے ویچ واس گئی پربو دا پریم ماندے ویچ واس گیا تا امرد دے پراپتی ہے جے یہ نہیں ہویا تے نہیں ہو امرد نہیں ملیا جو دے گنگاوڑے چنگے نہیں لگنے شروع ہوئے تا پھر حالے امرد پراپت نہیں ہویا جے پربو چنگا نہیں لگیا گرو دے واس دے پیار ماندے ویچ پھر اوہ دے اندرو ویکار دور ہو گئے سارے ڈر دور ہو گئے کمزوریاں دور ہو گئی ہیں کھڑاؤ ویگاس وسمات دی وستہ آگئی پھر امرد آگیا موت دیاں ہوند کوئی پراپتی نہیں ہے اس کر کے انہوں امرد امرد اوہ ہی ہے جیدے نال مندے ویچ بدلا آجا ماندے چو بکار دور ہو جان پربو ستگرو نال پیار پیدا ہو گیا اوہ دے گنگاوڑے چنگے لگنے شروع ہو گئے تا پھر امرد دی پراپتی ہے پر ایک پراپتی کتھوں ہو نی ہے تین امرد گرتے پایا بار بار ایتھے ستگرو جی یہ میسیج دے ہی جا رہے ہیں آج دیا جنیاں پاڑیاں ستگرو جی بار بار ہی سمجھا رہے ہیں کہ گرو دی شرند ویچ پہ گرو دا اپدیش تارن کر گرو دا اپدیش تارن کر کے اپنے جیون نو گرو دے اپدیش والا جیون بنا گروانی بڑیاں والی عوستہ تک پہنچ تے اے ہی انند ہے اے ہی امرد ہے اگلی پاڑی ستگرو جی گرل نو ہول کھول دے ہن کہ اے بھی نہ سمجھ لیں کہ بھی اسی جا کے گرو دے در اپتے او دے دروازے دے اپتے ٹہا پہے کللا کللا کے بینٹیاں کر لیں ہیں تو مطعہ سمجھئے کہ بھی ہن جی بس سب کچھ پراپت ہو جائے گا نہیں اے بڑا اوکھا کام ہے گرو دے اپدیش دے اپتے چلنا ہم یہ نا سوچ کے سمجھ لیں کہ بس ایک واری میند کیتی اس تو بعد کچھ پراپت ہو گیا بھی میرا بینک بیلنس بڑھ گیا دے ہون بس آئیکن ریلیکس نہیں صدگرو کہہ رہے ہن کہ پورا جیون ہی جڑا ہے پگتا کی چال نرالی چالہ نرالی یہ کسی دیوائے بند ہو گئی ہے ہلو بھولو جی صدا تو ہی اے گل سچ ہے کہ پگتا کی چال نرالی اند دی پراپتی کرن والے جڑے پگت جان جنا نو کیا ہے اس پاڑی دے ویچے انہ دے جیون جین دی شہلی جیون دا رسطہ جیون دی جگت باکی جگت دے نالوں بلکل وکھری ہے نرالی ہے انہیں نرال کوئی میل نہیں اور اے صرف وکھری ہی نہیں ہے بکھم مارک چلنا بکھم مارک کیوں ہیں اگے صدگرو جی سمجھا رہے ہیں ہن کھنیوں تکھی والوں نکھی کہ جو ایک کھنڈے ہی تارت تے ترنا بڑا اوکھا ہے انہیں پتلی تارت تے تھوڑا جا بیلنس لوز ہویا تے گریا نہیں رسیت تے ترنا تا پھر سوکھا ہوئے گا جو والوں تے ترنا پہ جاوئے صدگرو کہن دے ہن کھن کے باس ایوں ہی سمجھ لو ہوئی انہیں بکھم مارک ہیں کہن تو پاوے ہے کہ یہ جہاں مارک ہے جس ویلے جدہ اچسی قدی بھی اپنا تیان کھنڈرن دا موقع نہیں دے سکتا ہے جہاں سنو ریلاکس کرن دا موقع نہیں یہ پورا جیون سنو تیان دے نال ہی چلنا پہنا ہے ایسی یہ جگت کےڑی ہے جنہیں اپنے اپنی شعبہ بھی کدھی نہیں کرنی کہ میں ہی کر لیا میں اے کر لیا کیونکہ اے ترم دے رستے اپنے ترن والے سب تو بڑی کمزوری ہندی ہے جیڑا بھی چار جنہوں لگ دا ہے تھوڑا جا بھی لگ دا ہے کہ میں ترم دے رستے اپنے ترن لگ بے آہاں تھوڑی بہت پرابتی ہو گئی ہے وہ اپنی شعبہ کرن لگ لندہ ہے چار بندے نال ادھر ادھر پچھے اگے وہ لے کے ترنے شروع کر دیندہ ہے تاں کہ جنتا دے ویچ لوکاں دے ویچ میری استطت ہوئے میرا صدکار ہوئے ساتھ گروہ جی کہیں دے ہن بہت نہ ہی بولنا اپنی تا گھرلی کوئی نہیں کرتے یہ جیوان جگت باقی ہے نالو بکھری ہے نرالی ہے ساتھ گروہ پگتان دے نشانی ہے یہ وہ رستہ ہے جنہیں نال اسی گرو دی میر پرابت کرنی ہے گر پر ساتھی گرو دی میر دے نال جننی آپ تجیہ ان آپ تجیہ دا کی ارث ہے میں نو ایک کبتہ چھوٹی جے یاد آ رہی ہے پائی ویر سنگھ جدی اوہ بنفشے دے فول دی اوہ مان دی پاونا دا سرے ہن کے میری چھپے رہن دی چا تے چھپ تر جان دی اے اوہ آپ تجیہ دی اوہ ستھا ہے اے اوہ بہت نہ ہی بولنا دی اوہ ستھا ہے جدو اوہ اپنا آپ پرگٹ نہیں کرنا چاہتا ہے ساتھ گرو کہنے ہن گر پر ساتھی جنی آپ تجیہ جدو اے اے اوہ ستھا تک پہنچ جاندہ ہے ہر واشنا سمانی جنیاں واشناواں پسی پچھے مو دی گل کیتی ہے اے ساریاں واشناواں جڑیاں ہن اوہ اتھو اٹھیاں تے کتھے پاہنچ گیاں حرید وچ سما گیاں بندے دے مندے جننا پریم جننا مو اس رچنا دے واسطے سنسار دے واسطے پروار دے واسطے سی اوہ سارے دے سارا مو وہن کتھے آ گیاں واشنا کتھے پاہنچ گئی پریم کتھے پاہنچ گیاں ہریدے نال سمارے ہریدے پریم دے وچو حصہ بڑھنے ستگرو کہہ رہے ہنے ہونہ تاں ہے جدو گرو دی میر دی پرابتی جنہ پریم اس رچنا واسطے مایا واسطے سے انہوں سارا پریم ہریدے واسطے ہو گیا کہیں نانک چال پاگتاں جگوں جگ نیرالی یہ بڑی نیرالی ہے وکھری ہے صرف وکھری ہی نہیں نیرالی ہے کیونکہ نیرالی گال دو جہاں نو سمجھ اچھ نہیں ہوندی دو جہاں نو حرانی ہم دی رہن دی کہ بندہ نیرالا جایا کام کیوں کرتا جدو اے ہو جے حالات ہون کہ تو اڈی گال کسی نو تو اڈی جیون شہلی پاگت والی جیون شہلی اگر ہو دیتے کوئی تولنا شروع کر دے وے تو وہ کسی نو سمجھ ہی نے لگے کہ اے بندہ ایسی جیون دی جگت دے ایسی جیون دی شہلی دے کیوں چل رہا ہے تو اس رستے دے چلنا ہو روکھا ہو جانا ہر کوئی سمجھ دے کہ بھی یہ پتہ نہیں یہ کوئی اتنا ہے بیتالہ اے نو اپنے راہ دے اتنا ہے تو رو یہ ہی اس سے کر کے یوکھا ہے کھنیوں تکھی والوں نکھی اے تمہارا جانا ہو سدگرو جی کیا کی رہے ہیں کہ سدگرو جی سمجھا رہے ہیں کہ ہے بڑا اکھا رستہ ہے یہ دے ترنا کو سوکھا کام نہیں پورا جگت جڑا ہے تینوں ڈلاؤن واسطے تردہ رہے گا نال نال تینوں ہلاؤن واسطے تیرا بیلنس لوز ہو جائے کسے تریقے دے نال وہ اپنے اس آب دے نال چلدہ رہے گا پر سدگرو کہن دے ہن جے گرو دے پرساد گرو دی میر دے یوگ بنیا رہے گا اپنے آپ پہ انہوں تیاغیا رہے گا تے پھیر اس رستے دے اتنا ہے تریا جا سکتا ہے پس اے ہی نرالا پن ہے اے ہی اکھیائی ہے اے ہی کھنیوں تکھی والوں نکھی والی گل ہے سدگرو کہہ رہے ہن کہ اے نرالے رستے دے اتنا ہے ترنا پوے اے جگت اوکھی ہے پر ہے اے امرید دی پرابتی دی جڑی گال سدگرو جی نے پہلا کی تھی اے امرید دی پرابتی دی جگت ہے اے نہیں جو اپنے پہلا گال کیتی ہے نہیں کہ ایک واری پرابت کر لے آتے ناو آئی کن ریلاکس میں نے پھر کسے پرکاوشن دی کسے پروا کرن دی لوڑ ہی نہیں کہ ہوں میرا جیون کا ایسا ہے نہیں اے ایک لگا تار چلن والی پریخیا ہے اے کوئی ایوینٹ نہیں ہے امرید دی پرابتی کر لینا اناد دی پرابتی کر لینا اناد دی پرابتی ایک لگا تار چلن والا پروسس ہے جڑا کدھی ختم نہیں ہوں بڑی اوکھی جو سدگرو کہہ رہے ہیں ہن پرے ملے کے میں تیرے ہی ساڑے واسطے سمسیہ بنی رہنی ہی ابھی سدگرو جی نے کہا تا بڑی اوکھی تا ملے کے میں ان اگلی پوڑی سدگرو جی اس چیز دی ویکیا کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اتھے تک پہنچنا ہے تا مندی اوکھی اوکھی بنانا پڑی سدگرو کہہ رہے ہیں جیوں تو چلائیں تیو چلائیں سوامی جیوں تو چلائیں تیو چلائیں سوامی اور کیا چاہنا گون تیرے جیو تو چلائیں تیو چلائیں جنہ مارک پاو ہیں کر کرپا جن نام لائیں سے ہر ہر صدا تیام ہیں جس نو کتھا سنائیں آپنی سے گردوار ہے سکھ پاویں کہہ نانک سچے ساہر جیوں پاویں تیویں چلائیں انہیں تیو سدگرو جی کہہ رہے ہیں کہ اسی چلنا اسے ترہ ہی ہے جمعہ اکال پرک توڑا ہے ہے واہی گروہ ہے اکال پرک ہے پربو جس طرح تو چلائیں اسی اسے ترہ ہی چلائیں کیونکہ سدگرو جی نے چال نرالی دی گال کیتی تھی چال نرالی دی چلیے کس طرح کس مندی عوستہ نال چلیا جا سکتا ہے جویں سدگرو جی نے اگے مندی عوستہ ڈسکرائب کر کے سنو سنگا ہے ایسی انہیں اتھے بھی سدگرو جی کہہ رہے ہیں کہ مندی عوستہ ایسی بنا کہ او سکال پرک دے اگے اور زوہی کر کہ میرے واسدے ویچ کچھ نہیں جو میں تو چلائیں گا اس سے ترہ ہی میں چلنا ہے تو ہے پربو کرپا کر 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 کرپا جن نام لائے سے ہر ہر صدا تیام ڈسکرائب کر کردے ہیں جدو نام لائے ویچ بسا دیندہ ہے نام لائے جوڑ دیندہ ہے تاہی نام دا سمران کوئی کر سکتا ہے جس نو کتھا سنائیں اپنی سے گردوار بار بار گروہ دی کرپا دی پرابتی دی گل کر رہے ہیں متا یہ سمجھ لہی کہ میں اپنی مدنال گروہ پرابت کر لانے گروہ دی کرپا پرابت کر لانے کندر نہیں جس نو کتھا سنائیں اپنی گروہ دے دھرتے بھی اسی تاہیں پہنچ دے ہاں جے تو اس بانی دے نال جو لے پربو دی صرف سلا دی بانی دے نال جوڑ دے میں کتھا سنائیں اپنی اپنی صرف سلا دی کتھا سنائیں سے گردوارہ سپا گروہ دے دھرتک بھی پہنچنا ہے تاہے وائی گروہ پربو جی تو اڈی کرپا دے نال ہی پہنچ سکتے ہیں اپنی یاد دے نال تسی جوڑ دے وقت تاہی ہی تیری یاد دے نال جوڑ سکتے ہیں گل کی جڑے مارک دے تسی چلاوگے اسی کیویل اسے مارک دے ہی چل سکتے ہیں ساڑے وقت سے بھی چھوڑ کچھ نہیں پا آوے کے ماندی عوستہ کو بنا کے میں کچھ نہیں کرنا ہے جو کرونا ہے تو ہی کرونا ہے تو جس راتیں چلائیں گا میں اس سے راتیں چلنا ہے جے ماندی عوستہ ہی اپنی ایسی بنا لو آنگے جے ساڑے ماندی عوستہ پڑ جائے گی تی پھر وہ جڑا کھنیوں تکھی والوں نکھی والا راستہ ہے جگو جگ نرالی جڑی چال دا سرے ہم ساتھ گروہ جی او دے ہوتے تاں ہی چل سکتے ہیں چال پاگتاں جگو جگ نرالی تے چلنا کے میں ہے جیو تو چلائیں تے میں چلنا تیری کرپا دے نالی چلنا ہے میرا واس کچھ نہیں اے اند دی پرابتی میرے واس دی بات نہیں ہے جے تو اس راستے دے اتتے میں نو تول لیں گا ہے بھائی گروہ ہے پربو جی جے تول لوگے تے تائم ہے اند دی پرابتی دے راستے اتتے اٹھے 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 تور سکتا ہاں جی جڑا کھنڈے دی تار ورگا ہے وال دے اٹھے تورن ورگا ہے اے جو راستہ ہے او میرے واس چھ نہیں ہے تورنا ہے سچے پاتشاہ ہے بھائی گروہ ہے پربو جی میں نو اس راستے دے اتے توڑ لوگوں پاہ گروہ دے دارتے ٹیپ ہے پربو دے دارتے ٹیپ ہے تے تاں ہی اند دی پرابتی اسے ہم ساتھ گروہ اگلی پاڑی جب اچ کی سمجھا رہے ہیں اے سوہلا شبد صحابہ ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں اے سوہلا شبد صحابہ شبدو صحابہ صدا سوہلا ساتھ گروہ سنائے اے تین کے من وسیع جن توروں لکھے آیا ایک فرین کنیری کریں گلہ گلنی کنے نہ پایا کہیں نانک شبد صوہلا ساتھ گروہ سنائے اے پربو دے اس تد دا گیت اے اند دا گیت ہے اند دی پرابتی دا گیت ہے اے ساتھ گروہ جو سنا رہے ہیں اے او بانی ساتھ گروہ دی اس پربو دی سخت صلاح والی بانی اے ساتھ گروہ دی بانی بڑی اند دائک ہے بڑی اے جیوان دے وچ اند پار دین والی ہے پر اے ملنی کے میں ہے اے دی پرابتی کے میں ہونی ہے اے دی نال جڑنا کے میں ہے اس اند دے گیت نال اسی آپ نہیں جڑ سکے اے تین کے من وسیع جن توروں لکھے آیا اے جنہاں ساتھ گروہ جی نے بکشش کر کے بانی سانوں بکشی ہے اس پربو دی صفت صلاح دی بانی اند دی بانی پربو ملاب دی بانی اے تین کے من وسیع جن توروں لکھے آیا اے آپ اپنی ہمت دے نال نہیں کے گا سکتے اے دے نال جڑ نہیں سکتے اے اس سے دے اندر واس سکتی ہے جیدے اے تنوں سکال پر اے دکھے پاو آم دنیا دے بیچ بڑا بڑا گیاں پراپت کرن تے زور ہندہ ہے بڑے سارے ترمان ہے تا گیاں پراپتی نو ہی پربو ملاب دا سادن بڑتا ہے منکھا جیوان دا منتو ٹیچا منورت ہی یہ من لیا گیاں دی پراپتی ہے پر ساتھ گروہ کہہ رہے ہاں نہیں کفرا ہے کنیرے کرا ہے گلہ گلنگ کرا تو بیسے جیوان دے چوی دیکھئے گیاں پراپت ہو جاناں مننو پتا لگ جاناں کہ فلانے شاہر نو راستہ کیڑا جاندہ ہے یہ گیاں تا مننو پراپت ہو گیا اناند دے شاہر تک کہیں پہنچنا ہے کتھے کیڑے راستے تے چل کے پہنچنا ہے مننو پتا تے لگ گیا پر اے اناند دی پراپتی تا نہیں ان اناند دی پراپتی تا اس سے نو ہونی ہے جڑا اس راستے تے ترے گا تے ساتھ گروہ کہن دے ہن کہ اس راستے دے ہوتے جیو پاپ ہے تے میں چلاوا ہے جیو ترے گا تے ترے آ جانا ہے ادروائیس تے ترے نہیں جانا تو ساتھ گروہ جی کہنے گیاں دیا گلہ جڑیاں نے او اناند دی پراپتی تا سادھا نہیں ہے کسے پھلے کھیچنا رہی میرے پیارے ایک فرینک نیرے کریں گلہ گلی کنے ناں گیاں تے اناند دو وکھریاں وکھریاں چیزاں اناند پراپت کرنا ہے تے ساتھ گروہ دی شرندے وچ پہنا پائے گا ساتھ گروہ دے اگے اپنا آپا تان مان تان سب ساؤں گروہ کو اناند دی پراپتی دا گیت پربو نال جوڑن والا جو گیت ہے ساتھ گروہ دی بانی ہے پھر ساتھ گروہ بکشش کردہ ہے ساتھ گروہ سنایا سنایا پہا ساڑھے من تک پہنچ گیا بس گیا ساتھ گروہ دی بکشش ساتھ گروہ دی بکشش ساتھ گروہ دے سکھ دی جڑی انرجی ہے اور پربو دی کرپا پراپت کرن دے یوگ بنن والا ساتھ گروہ دی میر پراپت کرن دے یوگ بنن والا اور دویں چیزیں ایک کو ہی ہن کہ ساتھ گروہ دی سکھیا دے مطابق جیون و ٹالن والا جڑی ساڑھی انرجی لگنی چاہی دی نا کہ ایسی گیان کٹھا کرن لگ جائے گلہ نال کچھ نہیں ہوں ایک اللہ ہی ماتر ہی ہن اس تو وعد اور کچھ بھی نہیں تو ساتھ گروہ جی کہہ رہے ہن کہہ نانک شبد سوہلا ساتھ گروہ سنایا اے جو سوہلا ہے یہ خوشی دا انند دا گیت ہے پربو ملاب دا گیت ہے ساتھ گروہ دی بانی ہے یہ ساتھ گروہ بکشش کر کے مان دے وچھ وسا دے وے تے پھیر گل بنیں گی اس تو بینا گل نہیں بنیں ہاں یہ اس رسطے تے تر پہ یہ ساتھ گروہ دی میر دی پراپتی ہو جائے پربو دی میر دی پراپتی ہو جائے تے جیون دے وچھ پلٹا بہت آ جائے یہ ساتھ گروہ کہہ رہے ہن پویت ہوئے سیج نا جننی ہر تے آیا ہر تے آیا پویت ہوئے گرمکھ جننی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سہت سیوں پویت سنگت سبائیا کہندے پویت سوندے پویت سی پویت جننی مانو سایا کہہ نانک سی پویت جنی گرمکھ ہر ہر تے ہن ساتھ گروہ کہہ رہے ہن کہ جیون دے وچھ پویت رتا آج کس دے جننی ہر تے آیا پویت رتا دا ارث کی ہے پویت رتا دا آرث تے بڑا ستتا ہی ہے نا کہ جیڈا میلانا ہوئے جیڈا آگنا دی میلان دی ویکاراں دی میلانا ہوئے جا ہو رس ہی کہہ لئی ہے کہ مایا دے ہوچھے رسان دے ویچ بندے دا من نا روجیا ہوئے او پویتر من ہے یا دجھے لفظیں چھے کہہ لئی ہے جیڈا من واہ گروہ دے نال جوڑ گیا او من پویتر ہے ہر تے آیا پویت ہوئے گرمکھ جنی تے آیا گروہ دی کرپا دے نال جنہ نے اوز ہری دے نال چت جوڑ لیا تے آندے ویچ بس آلیا پویت ہوئے سے جنا جنی ہر تیا اوہ ہی پویتر نہیں ہویا اگے ساتھ گروہ سمجھا رہے ہیں پویت ماتا پتا کوٹام بھا سہت سے پویت سنگت سب آیا پروار دی تا گال چھڑو جڑا انہ دی سنگت دے ویچ بھی آ گیا او دے جیوان دے ویچ بھی پلٹا آ جائے کہندے پویت سوندے پویت سے پویت جنی مانوس آئے اوہ اس پربو دے نام نو کہند والے پر کہند صرف زبان نال کہند دی گال نہیں ہو رہی سوندے پویت اس سونند میں صرف کننا نال سونند دی گال نہیں ہو رہی سے پویت جنی مانوس آیا جے اوہ اس پربو دے اوستت اپنے تیاں دے ویچ بس آلائی مندے ویچ بس آلائی گرو دی کرپا دے نال ہری دے والتے آن جوڑ گیا سورت بیٹی دے ویچ بس آلائی کہند کسی پویت جنی مانوس آئے یہ پویت کا درہا ہے اند درہا ہے پربو ملاپ درہا ہے عمرت درہا ہے کہ گرو دی کرپا پروپت کر کے ہری دے نال جوڑ کالتا کوئی ہے کہ جدو مسیحوں کا او سکال پرخدے نال جڑ دے ہیں تو اس ساری اگلائیں پویتر تاویی نددی ہی نشانی ہیں پویتر تاویی جو صدقرونہ ذکر کر رہے ہیں یہ پر ملاب دی نشانی ہے پر صدقرونہ نال ایتھے جو بار بار شبز ورتیا ہے انہا ساریاں پاڑیاں دے ویچ گرمکھ جنیتے آیا گرمکھ ہر ہر تے آیا کہ جے گرو دی شرن دے ویچ پہ کے اپنے جیون نو گرو دے اپدیش دے انہساری بنا کے اس پربو دے نال جڑ دے ہاں تے فیرے سارا کچھ پراپت ہوں پاو گرو دے دارتے ٹے پہننا آپا پاو تے آگل نال اے پراپتی ہوں سوری ایتھے ایک جو کل اپا ویچار کرنی ہے ساتھ گرو کہہ رہے ہیں کہ گرو دے دارتے ٹے پہ گرو دے اپدیش دے مان دے ویچ پہ سا اپنے جیون نو گرو دے اپدیش دے مطابق بنا تاہیے ساریاں گرو دے پراپتی ہونی ہے تاہیے انا اکھا مارک جڑا ساتھ گرو نے دسے ہو دے تے تو چل پائیں گا پر اے نہ سمجھیں کہ تو کچھ خاص گلہ کر کے کرم جنو اسی کہتے ہیں انہوں دے اتھے چال کے تے اے مت سمجھیں کہ اناند دی پراپتی ہو جائے اناند نہیں پراپت ہو سکتا اناند ادھو ہی پراپت ہونا ہے جدو اسی اپنے من نو ٹرانسفارم کر لئی ہے جیون نو ٹرانسفارم کر لئی ہے جدو جیون دے ویچ پلٹا آ جائے گا پھر اناند دی پراپتی ہے اس تو بینہ نہیں پراپتی ہو سکتی اناند دی پراپتی پربو ملاپنا ہونی ہے پربو ملاپ دی پراپتی واسطے گرو دی شرن پربو دی میر دی پراپتی ہونی ضروری ہے تو ساتھ گرو کہہ رہے ہیں کہ کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہرتے ہیں سینیاں ویچاناں پروان کرنیاں جی بہنت پلا ہو گئی ہیں ہونگیاں کھمہ کر دینیاں جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بہت بہت انواز جی بیٹ جی پرپتی پرسنگ جی اسی اناند صاحب جی دی یہ سمری شروع کیتی ہے آج دی ویچار دی نال جدو دیکھتے ہیں ہفتہ اے پشلیاں پورڈگا نو جدو نال لاکے پڑھنے ہیں جڑیاں دی ویچارہ سی پشلے ہفتے کیتی جی ادھے ویچ آپسی سپند بڑا ڈھونگا ہے پورڈگا دا نال نال جڑے جاتا ہے ساتھ گروڑ گروہ امرو داس مہراج سے پادشاہ جی نے پورڈی نمبر ایک تو لاکے چھے تک اسی ویچار کیتی ایک کو پاو دے ساری چار سیڈے چوڑی چھپا دی پورڈی نمبر ساتھ تو لاکے پندرہ تک جدو اسی دیکھتے ہیں پھر مل میں پاو گجوہ پاو انہاں دا پوچھ بڑھ جانتا ہے سولہ تو لاکے پچی تک پھر انہاں دے ایک کو لڑی دا سارا پاو ہے تو یہ آج بھی گروہ پاتشاہ جی نے جڑی گال سانو سمجھا ہی ہے بھی آج انہاں دی گال کیول کیا دی گال نہیں ہے انہاں دا داتا گروہ ہے ساتھ گروہ ہے ساتھ گروہ تو بیڑا ساتھ گروہ دی شرن پہن تو بیڑا انہاں دی پراپ کی نہیں ہے جیڑا ساتھ گروہ دی شرنو جو پہندا ہے او دا جیون پیار والا مڑ جاتا ہے وہ دی مانویچ بچنا ویچ پرما ویچ ساتھ گروہ دی بولا دا پرتکھ نظارا نظر آدھا ہے یہ ناندے ملنا گروہ تو ہے گروہ پھر کرپا کر کے اندر لی سوچ بدل دا ہے اندر لی جیونو چینج کرتا ہے جو دو اندر چینج آ جاندی ہے تو دیلی آ جاندی ہے بار مخی تو انتر مخی ہوندہ پھر انہاں دوالنو اے دے قدم اگر ود دے توڑے جاتے ہیں اپنی چلاکی دے نال کوئی اناد نہیں پا سکتا نائی اناد نو مانے جا سکتا ہے کیونکہ اناد کھیڑے ہو جائی ہے اپنی چلاکی نالتا مرکھ دے مایا دے اس جو دویچ ہار جاندہ ہے جو پاس میری گال کیتی ہے جتو اسی پیشلے ہفتے پڑے سی من چنچلا چوترائی کنے نہ پایا چوترائی نہ پایا کنے تو سن من میریا آج دی جڑی بیچار جسے شروع ہوئی سی یہ من پیاریا تو سدا ساتھ سمال لے چلے نہیں تیرے نالے ساتھ تیرے چلے نہیں تیسار کے اوچھے تلائیے ایسا کامو لینا پیچھے جیتاں تو پچھوتا ہی ہے اگر پھر ساتھ گر کا دیش سن تو اے من چنچلا پہلی گل اے من پیاریا تو سدا ساتھ مال لے چنچل من کو دم بل دیکھتا ہے چنچل من گروہ نہیں دیکھتا جاتاک منوکھ دے در چنچل تا ہی ہے چلاکی ہے سیانپ ہے انہوں تک اے اناندہ سوما گروہ نالملا آپ نہیں کرتا اس واسطے گروہ صاحب بھی نے گل سمجھا دیتی کہ آتمک اناندہ دے داتے پرمیشر دے ملابتہ ایک کو ایک راستہ ہے او راستہ ہے کہ منوکھ اپنے اپنے گروہ دے حوالے کر دے سدا سچ میلے دی گالوں دے جیوندہ حصہ بڑھ جائے گروہ دے دسے رسے دے ترے پرماتمہ دے صرف صلاح دے گیت گاوے بس اندر اناندہ ہی اناندہ بنے آ رہے گا جے منوکھ اندروں مایہ دے مو بجھ فسی آ رہا تباروں نے ریاں چترائی دیاں چاہ سیانپ دیاں گا لائیں کر دا رہا گروہ صاحب جنے پروار چھڑن دی گالنے سی کیتی پروار بھی جنے دیاں ہیں پروار تو نرلیتا دی گالنے کیتی ہے سنسار دے فرج پورے کر دے ہاں سنسار دے نال بناؤں دی گالنے کیتی ہے ڈرنکار دے نال جڑن دی گالنے کیتی ہے پر جی منوکھ مایہ دے اس موجھ فاسی جا دے پھر چترائی دے نال چترائی دیاں گلنے دے نال آتما کا نام دی پرابطی نہیں ہوگی یہ کدھی ہوئی نہیں سکے گا پوسیبل نہیں ہے سمبب نہیں ہے گا ایک کو ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا دے مایہ دے وہ ویچوں نکل کے کیول پیارے پریتھم دی یاد رو اپنے مندہ ایک حیصہ بنا ہوئے بس یہ ہوئی گروہ دی سکھیا ہے جو کدھی زیون دی چھو پولنی نہیں چاہیی کہ میں رہنا سنسارویچ ہے جیسے جل میں کمل میں رالم مرگائی نیسان ہے صورت شبد پاوساگر تریہ نانک نام بکھانے یہ آتما کا ناندر دے لئی پھر پرماتما دے دھرتے اور آس بھی کرنی چاہیے دیا جودری بھی کرنی چاہیے دیا اور ہمیشہ جودری کردے رہنا ہی چاہیے دا ہے کہ یہ میرے مالکہ جوتھے دو رکھ رہے ہیں میں اٹھے ہی رما گا جو تو کر رہے ہیں میں وہی پروان ہے اوزے حکم رجائیب حکمی بندہ بند کے جیون دی جہاں سے سکھ کے ہی آتما کا ناندر تک پہنچا جا سکتا ہے تو جدو گرو گھر کرپا کردہ ہے پرماتما بکشش کردہ ہے اور گرو دے مارک پہ چلا دن دا ہے جدو اسی ارداس کردے ہیں مینٹی کردے ہیں ترلے کردے ہیں پھر گرو دی رحمت ہونڈی ہے گرو دی بکشش ہونڈی ہے گرو ہرسانو صحیح رستے دے اتے توڑ دا ہے اوزے ہی رستے دے پس جدو چل دا ہے انسانو اوہ دو ہی آنادنو والے پاس سکھوں دے کٹو نو اگے دگے وقت دے جا دے ہاں پر یہ ناندر جیڑا آتما کے ناندہ جیون ہے یہ سنسار بھی ہے جب تک آلو الگ جیون ہے سنسار بچ لوگ کی وکاری نے اتھے نرنکاری ہاں سنسار بچ لوگ اپنی صبح لوگ دے نے اپنی وڈیائی لوچ دے ہاں اس رستے دے ترنہ ایسے کر کے اوکھا کیا ہے سنسار بچ لوگ اپنی وڈیائی لب دے پر ایتھے کیوال نرنکار دی وڈیائی دی کالہ ہے نرنکار دی شفت ہے اپنی شفت دی گالی کوئی نہیں ہے یہ کھنیو تے کیا دا مارگے سے کر کے ہے والوں نے کیا دیگ مارگے سے کر کے ہے یہ سب کچھ اپنا تیاغ نہ پیدا ہے جاتک سب کچھ اپنا تیاغ نہیں کر دے تیاغ نہیں کر دے انہیں دے کردہ راستہ بھی نہیں پتا لگدہ نام تک پہنچ بھی نہیں بندی تو اے داد کیول میرے پیارے پریدوں دے ہاتھ ویچ ہے ساڑھے جور نال ساڑھے تار نال ساڑھے مینت نال جیسے کہیے جیسی پالا گے مینت اب بہت دنیا کر دی ہے گروہ دی بکشش تو بنا اناد حاصل نہیں ہندہ بکشش دے پاتر بن لئی کوئی بینتی ہے بار بار ہو دے کے جودری راس اپنے جیون دی سر بچتا اپنے جیونوں مکارتوں بچا کے رکھن دی مانگا کہ گروہ کو کرنی پہنی کرنی پہنی ہے کر دے رہنا چاہیدہ ہے ساڑھے گروہ ساڑھا لوگ پر میک سوہلا کر ساڑھا ہے تو اے بچارہ ہاں جڑھی ہیں گروہ پاتسے نے ڈنگیاں ساڑھے سوالی ویچ پائیان گروہ کے رپا کرے اسی بیشہ نال دے پونچندی گال جڑھی ہے ان جیون نے بچلاگ مکار سے کیے جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے موسیقی